آج ایک بڑا اہم اعلان ہونا تھا ڈیالا جیل سے وہ ہو نہیں سکا اعتجاجی تحریک کیسی ہوگی کون لیڈ کرے گا کس طرح سے شروع کی جائے گی کہاں سے شروع گی یہ سب کچھ تیہ پانا تھا لیکن تیہ نہیں ہو سکا کیونکہ جو آج رہنوما گئے تھے ملنے کے لیے ان کو ملنے نہیں دیا گیا انہوں نے باہر آ کر کیا بات کی کیا گلے شکفے کیے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ کہ علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اب جو جنگ ہونے جاری ہے یہ فیصلہ کن جنگ ہوگی اور ہم ایسے نکلیں گے کہ اگر واپس نہ آئے نہ آئے تو سمجھیں کہ آپ ہمارے جنازے پڑھ لیں یہ کیوں وہ بیان دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اسی گفتگو میں وہ شاید امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کوئی ڈیل بھی ہو سکتی ہے شامی صاحب سرزارہ سنتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کو اور پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں اس دفعہ انشاءاللہ جو فیصلہ کن جنگ کے لیے ہم نکلیں گے تو اپنے گھروں میں ہم بتا کے نکلیں گے اگر ہم واپس نہ آئے تو بس ٹھیک ہے پھر ہمارے جنازے پڑھ لینا کیونکہ اب ہمیں سمجھ آ چکی ہے کہ شرافہ سے عزت سے قانون کے مطابق اس ملک پہ حق نہیں ملتا تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم پور امر رہے ہیں قانون کے اندر رہے ہیں لیکن ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے انشاءاللہ امید ہے اتنا مجبور نہیں کیا جائے گا اس سے پہلے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن اگر نہ ہوا تو پھر یہ جو ہمارے اندر یہ خون ہے کا جو کلر ہے وہ لال ہے رنگ سرک کچھر کا نشان ہے انقلاب کا تو جب خون کا رنگ رنگ ہے تو مطلب ہے کہ انقلاب لائے بغیر مسائل حل نہیں ہوتے فیصلہ کن جنگ کی شامی صاحب بات کر رہے ہیں علی امین گھنڈاپور صاحب علی امین گھنڈاپور صاحب جو ہیں وہ تو کبھی کوئی اشارہ کرتے ہیں کبھی کوئی اشارہ کرتے ہیں کبھی کوئی سگنل دیتے ہیں کبھی کوئی سگنل دیتے ہیں کہیں سگنل جام ہو جاتے ہیں ان کے اور کہیں سگنل جام ہو جاتے ہیں کہیں ان کے اشارے جو ہے روشن ہو جاتے ہیں اب انہوں نے آج جو طلبہ یونینز ہیں ان پر پابندی بھی ختم کر دی ہے اور اب وہ للکار بھی رہے ہیں پوچھکار بھی رہے ہیں تو جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اب کیا کریں گے اور کس طرح سے آگے بڑھیں گے اور بانی جو پی ٹی آئی کی ہیں ان سے ملاقات کی کوشش بھی ان کی جاری ہے کہ ان سے ملنے تو پی ٹی آئی کے اندر ایک کنفیزن ہے اب اس کو کچھ رلیف ملا ہے بشرا بی بی جو ہیں رہا ہوئی ہیں عزمہ خان رہا ہوئی ہیں اور دوسری بہن ان کی علیمہ خان وہ بھی رہا ہو چکی ہیں اور بشرا بی بی تو اب لاہور جا چکی ہیں زمان پارک کچھ حوصلے جو ہیں وہ تو ان کے جوان ہوئے ہیں آہ کارکنوں کے بھی اور لیڈروں کے بھی اور اب وہ بات کرنے لگے ہیں تحریک کی بات کرنے لگے ہیں دھرنے کی بات کرنے لگے ہیں لوگوں کو باہر نکالنے کی بات کرنے لگے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اب عدالتوں کی طرف بھی انتوجہ ہو رہے ہیں ہم اب یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ کس طریقے سے اور کیا آہ کاروائی کرنا چاہتے ہیں میرا خیال دباؤ بھی بڑھانا چاہتے ہیں اچھا اور ریلیف پہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کا خیال ہے کہ جتنا دباؤ بڑھائیں گے اور سڑکوں پر جہتجاج کریں گے تو اتنا ان کو کچھ ریلیف ملتا جائے گا طلبہ یونینز کو سر بحال کرنے کا جو اعلان کی ہے تو اس سے آہ کیا چاہتے ہیں وہ اس سے جو نوجوان ہیں ہم وہ متحرک ہوں گے اور اب برسوں سے یہ مطالبہ چلا آ رہا ہے نوجوانوں کا کہ جو طلبہ یونینز ہیں وہ بحال کی جائیں پابندی لگی پابندی لگی ہوئی تھی جن پر قانون تو اب پابندی نہیں ہے جو بھی چاہے وہ بحال کر سکتا ہے آہ صوبائی سطح پر تو اب انہوں نے یہ پیش قدمی کی ہے اس سے نوجوان متحرک ہوں گے اور ان کے لیے دہا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ وہ ان کو ان کو طاقت فرام کر سکیں گے لیکن بہرحال ابھی تو ان کو یکسو ہونا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اگر تو کوئی قانون جو ہے اپنے ہاتھ میں لینا ہے کوئی ہنگامہ برپک کرنا ہے تو وہ تو میرا خیال ہے کوئی نتیجے کے اعتبار سے مفید بات نہیں ہوگی ہاں اپنا ایک پریشر قانون کے اندر رہتے ہوئے وہ بڑھا سکتے ہیں اور اس وقت تو اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ خاص آپ کو کوئی ریلیف ملے اور ان پر مقدمے جو ہیں وہ چل رہے ہیں کچھ میں ان کی زمانت ہو چکی ہے کچھ میں بعض مقدمے ختم ہو چکے ہیں جو مقدمے چل رہے ہیں اب دیکھتی ہے ان کا کیا سر پچھلے کچھ دنوں سے ظاہر ہے جب سے بشاوی بری ہوئی بار بار یہ بات بھی کہی کہ ڈیل ہوئی ہے اس کو کچھ لوگ کہہ رہے کہ ہوئی ہے کچھ ڈنائے کر رہے ہیں اور اب آج جو یہ جو گفتگو کر رہے تھے اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ جی ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے میں مجبور نہ کریں لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ اتنا مجبور نہیں کیا جائے گا اور مسئلہ پہلے ہی حل ہو جائے گا تو یہ یہ بھی کیا کسی کوئی ڈیل کا اندیا ہی ہے اب تو وہ لیکن اب تو معاملے ان کے عدالتوں میں ہیں اب جو کہ ان کو ریلیف ملے گی عدالتوں سے ملے گی یا اگر کوئی خاجہ عاصف صاحب بھی کچھ ٹویٹ کر رہے ہیں ہاں جی کہ ان کو بھی نظر آتا ہے کہ کچھ دال میں کچھ کالا ہے دال میں کچھ کالا ہے یہ غیر معمولی ہے یہ معمولی ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دال میں جو جو کالا ہے وہ حکومت نے تو نہیں ڈالا اچھا ہی اور کئی اور کئی اور پک رہی یہ دال تو وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ جو مختدر ہلکے ہیں ان کے ساتھ کوئی بالا ہی بالا معاملہ ہو رہا ہے یہ پریشانی تو سیاست میں ہوتی ہے ہمیں پریشانی رہے گی اگر ڈال گلتی ہے سر پی ٹی آئی کی تو حکومت کے لیے تو پریشان کن ہو سکتا ہے نا یہ مگر ڈال گلتے گلتے گلے گی نا اچھا ایسی ڈال تھوڑی ہے کہ ایک دم جو ہے وہ فالودہ بن جائے تو ڈال گلتے گلتے گلے گی ہمیں اور وقت لگے گا اس میں ہمیں اور جو سیٹ اپ اس وقت ہے موجود ہے آہ اس کو دھکا دینا آثار نہیں ہوگا جب انتخابات اگلے آئیں گے اس میں دیکھیں گے کہ کیا کون اپنے پتے کس طرح پھینکتا ہے تو ان اسی پر میں خید توجہ دینی چاہیے لیکن اب پی ٹی آئی جو ہے اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ کچھ بے صبرے ہو رہے ہیں کچھ اپنی طاقت کا اظہار بھی کرنا چاہتے ہیں اور کچھ خان صاحب کے ساتھ کومیٹمنٹ بھی دکھانا چاہتے ہیں ان کے دل میں بھی جگہ بنانا چاہتے ہیں تو ایک برحال لگے ہوئے ہیں لیکن اگر قانون کو ہاتھ میں لیا جائے گا ہم کوہنگامہ کیا جائے گا تو پھر اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں سب ہاں اچھا اس موسیقی